زندگی میں سب سے مشکل کام غلطی کے احساس کے ہونے کے بعد اس کو صحیح کرنے کا اٹل فیصلہ کرنا ہے یہ احساس تو سب کو ہو ہی جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے اور غلطیاں انسان ہی کرتے ہیں لیکن اصل امتحان تو کردار کا یہ ہوتا ہے جب کوئی انسان یا کوئی ملک اور قوم یہ فیصلہ کر لے کہ غلطی تو ہو گئی ہے لیکن بس اب اور نہیں کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم بطور قوم اور ریاست یہ فیصلہ کر لیں کہ بس اب اور نہیں جتنی غلطیاں ہوئیں سو ہوئیں اب ان کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے بہت کام ہیں کرنے کو دنیا بہت آگے جا چکی ہے آگے بڑھنا ہے ازادی کا اصل سمر ابھی تک صرف ایک خواب ہی ہے ایک سراب ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم دنیا کا لوہا بن سکتے تھے ایک مثالی ریاست بھی بن سکتے تھے ہم میں یہ صلاحیت سن انیس سو سنتالیس میں بھی تھی پینسٹھ میں بھی تھی اور اکتر میں بھی اور آج دوہزار تئیس میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے بات صلاحیت کی نہیں بات ایک مصمم ارادے اور ایک اٹل فیصلہ کرنے کی ہے کہ اب ہم نے مزید وقت ضائع نہیں کرنا اور ایک قوم بننا ہے اور پاکستان کو دنیا کی سب سے مضبوط اور سب سے ترقیافتہ طاقتور ترین اور مثالی اسلامی فراہی ریاست بنانا ہے ہمارے تو اب ہم سایہ بھی ہم سے مقابلہ کرنے کے بجائے ہم پہ ہنستے ہیں مزاک ہڑاتے ہیں اب وہ ہمیں مقابلے کی دوڑ سے بھی باہر سمجھتے ہیں وہ چاند پہ پہنچ گئے اور ہم ایک دوسرے کو آڈیالا اور کوٹ لکپت پہنچا رہے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہو گیا ویسے میں کون ہوں اور آپ کون ہیں کیا ہم پاکستانی نہیں آپ کی ان لڑائیوں کی تپش میں پچیس کروڑ عوام جل رہے ہیں آج سے نہیں چھتر سال سے جل رہے ہیں ہم اس ملک کو کوئی نظام نہ دے سکے کوئی سسٹم نہ دے پائے نہ سیاست میں نہ ساسی جماعتوں کے اندر نہ ریاستی امور میں نہ مذہبی مسائل میں نہ علاقائی مسائل میں نہ تعلیم میں نہ ذرات میں نہ سنت میں نہ انصاف کے نظام میں عام آدمی کو حق دینا تو در کے نار آج تک اس کو انسان ہی نہیں سمجھا بنیادی حقوق کیا خاک دیں گے اپنے نوجوانوں کو باعزت روزگار دینے کے مواقع دینا تو در کنار ہم نے تو ان کے آگے بڑھنے کا جذبہ اور اچھے مستقبل کے خواب ہی چھین لیے سب کو مل کر اور بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا سیاسی لیڈران بھی اس ملک کو اقتدار کی جنگ کا اکھاڑا نہ بنائیں اور دوسرے ذمہ دار بھی مزید اس ملک پہ تجربے کرنا بند کر دیں جتنی جلدی بیٹھ جائیں اتنا ہی اچھا ہے مسائل چاہے کوئی بھی ہوں موجودہ سیاسی مسائل ہوں جس سے مملکت آگے کے بڑھنے کے بجائے دائروں میں گھوم رہی ہے بلوچ کوم کے مسائل ہوں پختونوں کے ہوں اردو سپیکنگ کے ہوں شیعہ سنی اور مسلکی مسائل علاقائی مسائل ہوں یا دیگر حل صرف ایک ہے بیٹھ کر بات کریں یعنی شورا کوئی نہ کوئی حل اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا اور قرآن میں درج ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے یہ آیت نمبر 38 ہے سورہ شورا کی تو اس لیے آپس میں مل کر بیٹھیں چاہے وہ سیاستدان ہیں یا چاہے وہ غیر سیاسی لوگ ہیں سب کو بیٹھ کر بات کرنا ہوگی تاکہ مسائل کا کوئی حل نکلے